موسیقی یعنی اے ٹو زی ایکسپٹیبل ہوگی صحیح وہ ہے کچھ جوارشاہ ہے اس کی فیرس میں ٹاپ اپ ڈا لسٹ میں جان آئے گی موسیقی کہ جیسے شاعر بھئی یہ شاعر تو اس شاعر کے لئے یہ ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں کہ اس کا یہ شیر جو ہے کسی بھی گڑے سے گڑے انتخاب سے نکالا نہیں جا سکتا گفتگو کسی سے ہو تیرا دھیان رہتا ہے ٹوپ ٹوپ جاتا ہے سلسلہ تک پر یہ ایک شیر کی بنیاد پر بیٹھ جاتا ہوں جہاں چھاؤ گھنی ہوتی ہے حفیظ و انپوری کا شیر آپ نے اپنے لئے تو ایک یا دو شیر بھی اگر کسی کے انتخاب ہو جائیں کسی کڑے انتخاب ہیں تو وہ شاعر ہے اور اگر شاید پوری ٹوٹیالیٹی میں ایکسپٹیبل ہو تو وہ بلیجن پولٹ ہے خوشگوار شاید اور اس کے خوشگواری میں یہ ہے کہ چونکہ ایک میرے حساب سے جو اپنے اپنی ذاتی تحلیل نفسی کے حوالے سے شیر لکھتے ہیں وہ سب جان کے ذریعے ساتھ ہیں اسی میں اپنے اوپر غصہ نکالتے ہیں جس شیر میں وہ بھی جان کے ذریعے ساتھ ہیں اچھا یعنی یہ بڑا امپیکٹ ہے جان کا موجود اور طور کا لیکن یہ ہے کہ ازادہ اور پھر اب بھی مزید کی بات یہ ہے کہ تغزم کے بورے پڑتاؤ کے ساتھ جان نے کام کیا صحیح یعنی اپنی میں نے آپ سے جیسے کہنا اپنی اپنی رد و خلول کا ایک پیمانہ ہے اس میں جہاں پر ولد بھی رہے ہیں نفی بھی کر رہے ہیں سب کچھ مسائل ہیں اس کو جتنی خوشیوٹی اور آسانی سے وہ ڈھال لے جائے شیر میں اس تنی آسانی سے کوئی ہوت نہیں جات سکتا اس عدبار سے بھی پرومننٹ اس عدبار سے عزیز عامد مدنین ہے کچھ لوگ آئے احمد حمدانی کے گھر بیٹھے تو حمدانی نے کہا کہ مدنی صاحب یہ لوگ عزل سنانیا ہے مجھے کہا لے یہ ٹھیک ہے ان سے کوئی کہی ہے کوئی لولیٹر لکھاؤ یا کوئی نصر لکھی ہو تو دکھائیں وہ سنائے پہلے تو دیکھیں مدنی صاحب نے کیا سکیل بنایا ہے مدنی صاحب نے یہ سکیل بنایا کہ کسی شاعر جاجنے کے لئے پہلے اس کی نصر بھی پڑھ لینے چاہتے ہیں بہت عام بات ہے کیوں کہ دیکھیں کیا بات بات کیا کیا بات یہ ہے کہ نظم میں شیر میں تو چلیئے بہت چوری چکاری کی گنجائش ہے کہ آپ کی زمین ہیں خافیہ بھی آپ کے ہیں آگے پیچھے آپ کی کہی ہوئی بات میں اگر آپ نے اس بات کو اور مونٹنس میں کہا ہے تو اس کو بذکر کر دوں میں یہ تو گنجائش ہے نا خلقت میں لیکن نسل جب لکھنی ہے کسی حوالے سے کوئی بات کرنی ہے تو اس میں دو دو چیزوں کا بخت عمل دخل ہوتا ہے ایک تو آپ کی فکر اور آپ کی خیال کی اور آپ کی تقلیل کی دوانائی کی قوت اس بات کو جو بات آپ کہنا چاہ رہے ہیں اس کو کس قوت سے آپ لکھ سکتے ہیں تو جان تو بہت خوبصورت نسل کا آدم کیا جان بہت اچھی نسل لکھنے والا ہے اور جان ہی کی نسل کا یہ ہے جان کہ کبھی تھی ان طرح میں جب آتے ہیں جب بہت اچھی يکسوئی کے ساتھ شگیلات زرزازہ دیکھتے ہیں تو وہ جان کے ذریعے اثر ہیں جان کے تو بڑے اثرات ہیں اس میں اور دیکھیں نا اس معاملے میں آج ایک دیکھا جائے تو یہ جو ڈائیجسٹروں میں ایک سنف ایجاد ہوئی ہے صفحہ اول کی پہلا صفحہ ہے انشائیہ جسے انشائیہ کرتے ہیں اس کا بانی بھی جان نے دیکھنا شروع ہے تو بہت اچھے لکھتے رہے ہیں بہت اچھا رہے ہیں اور اس میں یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اس میں وہ مفرس پہنچ ہوتے ہیں پرشنائیجڈ ہوتے ہیں ظاہر ہے کہ جو ان کا بیس ہے ان کے بیس میں فارسیت زیادہ ہے اس کا لہجہ بھی بہت اچھا رکھتا ہے اس کے مٹھاس بھی بڑھ جاتی ہے پھر اس مٹھاس کو جب وہ ہندی غلط دے رہتے ہیں تو اور اچھا لگنے لگتا ہے تو اس سے اس کے آن بہت خوبصورتی آتا ہے اس پر کوئی شخص ہے وہ پر ایک میار ہے جاشنے کا پیماندے کے ایک بار ہوتا ہے جان کو یوں سمجھنے کے لئے آسان ہے کہ دیکھئے کہ جب نقش نازے بطر تمناز باگوش رکھی پائے تاؤس پائے خامہ مانی مانگے کی جگہ پر خواہی کرنے تو مصرہ فارسی شیر پورا فارسی پر ملے گا پائے تاؤس پائے خامہ مانی خواہی جب اس شیر تھی اس قسم کے گجلک اشار پر جب غالب کو دوسرے کیمپ سے فقربادی سننے کو مل رہی تھی سنا رہی تھی اب آپ دیکھیں کیا ذہین آدمی تھا اس نے کہا اچھا اس نے اس کو ذرا سا اس نے کہا اب اس مالکوں میں پتلا تو نہیں کروں گا یہ جو گاڑا مال ہے اس کو اپنے گاڑا رکھنے گا مگر آگے پیچھ کریں لیکن صاحب دیکھیں اس کے بالکل کانٹراشٹ اس نے سہل ممتنہ میں نصر لکھنی شکریہ اس سے اچھی نصر کوئی ہے بھی نہیں تو اب آپ دیکھیں کہ غالب کو اب دوسری بات سمجھا رہا ہوں کہ غالب کے شیر کو سمجھنے میں دوسروں کی شرع اتنی کام نہیں آئے گی جتنے خود خطوط غالب کام آئیں گے اس کی شیر کو سمجھنے میں ٹھیک ہے یعنی اس کا مزاق سمجھنے کے لیے اس کے روئیوں کو سمجھنے کے لیے اس کے رد و قبول کے پیمانے کو سمجھنے کے لیے اس کی نصر کام آئے گی یہی چیز جان کیاں کام آئے گی جان کی نصر جو ہے دراصل اس کی شائری کو ہنڈوس کرتی ہے جان کی نصر سے اس کی شائری کی توصیف ہوں گے جان کی نصر سے اس کی شائری کی توصیف ہوں گے شیر خیرک شیر خیر Initiative شیر challenge خیر lith Estate موسیقی